وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ یوم دفاع پر شہدائے پاکستان اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں کشمیریوں کا ہر محاذ پر ساتھ دیں گے اور وزیر اعظم عمران خان ہر فورم پر کشمیریوں کی وقالت کرتے رہیں گے وزیر داخلہ اجاز شاہ کا کہنا ہے کہ 6 ستمبر کو ہمیشہ بہادری اور حمد کی زندہ مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج کے دن اس عظم کی تجدید بھی کرتے ہیں پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا عمران خان ہر فورم پر کشمیروں کی وقالت کرتے رہیں گے پاکستان کشمیریوں کی سیافتی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مادر وطن کے تحفظ دفاع اور سلامتی کے لیے شہادت کا جام کیا آج کے دن اس عظم کی تجدید بھی کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا وزیراعظم عمران خان ہر فورم پر کشمیریوں کی وقالت کرتے رہیں گے اور پاکستان ان کی بھرپور سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی امداد جاری رکھے گا اے وطن تو سلامت رہے شاد رہے آباد رہے پاکستان پائند آباد دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ نے یوم دفاع و شہدہ پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شہدہ افواج پاکستان کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں 6 ستمبر کو ہمیشہ بہادری اور حمد کی زندہ مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کے دن بہادر مسلح افواج نے دشمن کے ناپاک ازائم کو خاک میں ملا دیا شہدہ پاکستان کی لا زوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اجاز شاہ نے کہا کہ قربانی اور بہادری کے دن پر کشمیری بھائیوں کو بھی یاد رکھیں بھارتی افواج کی جانب سے مظالم بھارتی چہرے کو بے نکاب کر چکے ہیں آج کے دن تجدید کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو حق ملنے تک ان کی آواز بنے رہیں گے